باب ساتھ اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لئے برکت چاہی اسی کو ابراہم نے سب چیزوں کی دہے کی دی یا اول تو اپنے نام کے معنی کے معافق راستبازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالمی آنی صلح کا بادشاہ یہ بے باب بے ماں بے نصب نامہ ہے نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ اٹھائرہ پس غور کرو کہ ایک ایسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہم نے لوٹ کے امدہ سے امدہ مال کی دہے کی دی اب لاوی کے اولاد میں سے جو قانت کا وحدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امد یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہم ہی کی صلح سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دہے کی لیں مگر جس کا نصب ان سے جدہ ہے اس نے ابراہم سے دہے کی لی اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لئے برکت چاہی اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے اور یہاں تو مرنے والے آدمی دہے کی لیتے ہیں مگر وہاں دوہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دہے کی لیتا ہے ابراہم کے ذریعے سے دہے کی دی اس لئے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہم کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کا ملیت حاصل ہوتی کیونکہ اسی کی ماہ تحتی میں امت کو شریعت ملی تھی تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہین ملک صدق طریقہ کا پیدا ہو اور حارون کے طریقہ کا نہ گنا جائے اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہے جس میں سے کسی نے قربانگاہ کی خدمت نہیں کی چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودہ میں سے پیدا ہوا اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا اور جب ملک صدق کی معنید ایک اور ایسا کاہین پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی حکام کی شریعت کے معافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو تو ہمارا دعویٰ اور بھی ساب ظاہر ہو گیا کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق طریقہ کا عبد تک کاہین ہے غز پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں اور چونکہ مصیح کا تقارب بغیر قسم کے نہ ہوا کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہین مقرر ہوئے ہیں مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خدا بند نے قسم خواہی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں کہ تو عبد تک کاہین ہے اسی لئے عیسو ایک بہتر آہد کا زامین ٹھہرا اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے اس لئے وہ تو بہت سے قائم مقرر ہوئے بگر چونکہ یہ عبد تک قائم رہنے والا ہے اس لئے اس کی قہانت لا زبال ہے اسی لئے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لئے ہمیشہ زندہ ہے چنانچہ ایسا ہی سردار کاہین ہماری لائک بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہوا اور گنہگاروں سے جدہ اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو اور ان سردار کاہینوں کے مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے باستے قربانیاں چڑھائے کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا اس لئے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہین مقرر کرتی ہے مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائے گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لئے کامل کیا گیا ہے موسیقی موسیقی